موسیقی ویلکم باک واپس آ چکے ہیں ہم آپ دیکھ رہی ہیں The Breakfast Show کام کی بات اب وقت ہے ان خاتون کو خیراج تحسین پیش کرنے کا جن کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی میں تھوڑی سی سٹوری بھی آپ کو سنانے والی ہوں گروہ ترلین بختیاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈی فاؤgebہ第一 intrigued شوشل ایر advantages چاہے آپ sanitization کی بات کریں چاہے آپ education کی بات کریں چاہے آپ midwife بننے کی اور اس کے فوائد کی بات کریں ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نومنیٹ بھی ہوئی تھی Nobel Peace Prize کے لیے 2006 میں and she has won the school award for social entrepreneurship in 2006 and 12 سال کی تھی refugee کی زندگی جو ہے وہ انہوں نے بسر کی drug colony شاہ فیصل colony جس کو کہا جاتا ہے اب ایک settlement میں رہتی تھی refugees کے لیے self made ہیں ان کی مدر کا تعلق آگرا سے ہے وہ جب آگرا کے محل کے قصے سنا رہی ہوتی تھی تو ان کے فادر کہتے تھے کہ کیا آپ بچے کو بتا رہی ہیں self made ہیں حالانکہ parents privileged تھے وہ چاہتے تو بچوں کو اس راہ پر لگا سکتے تھے نہیں لگایا جب انہوں نے refugees سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے they moved me لیکن صرف یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہونی چاہیے مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے public toilets بنائے گئے sanitization کو مدے نظر رکھتے ہوئے جن علاقوں میں کم پانی ہے یا پانی نہیں ہے ethical differences اس وقت وہ face نہیں کرتی تھی ان کی شادی ہوئی 16 سال کی عمر میں اور well as she said کہ انہوں نے she made out the most of it جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور یہ 21 سال کی تھی جب ان کے تین بچے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پڑھائی اپنی complete کری اس کے ساتھ ساتھ کتنا کام کیا ہے یہ ہم انہی کی زباری سنیں گے ہم ملوانا چاہتے ہیں آپ کو ہماری آج کی amazing سی guest دے قرتفلین بختیاری السلام علیکم بہت شکریہ اور میرا سب سے چھوٹا جو بچہ ہے بیٹا ہے وہ جمشید ہیں جامی جو فلم بیکر ہیں بالکل جن سے میں بہت inspired ہوں بالکل اچھا میں نے روک روک لیا ہے میں نے بہت زیادہ آپ پر ریسرچ کیوئی تھی جو آپ کی تیڈ ڈاک تھی اس کے accordingly آپ کی زندگی میں آپ کے پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ نے کہا آپ کے فادر کا wisdom اور آپ کی مدر کا ایکٹیوزم اس کے بارے میں پیش بتائیے جی ہاں بالکل جیسے میرے خالد سے ہر بچے زندگی میں پیرنٹس کا ایک ایک امپیکٹ اور رول تو ہوتا ہے میرے زندگی میں وہ شیپنگ جو تھی وہ بڑی مطلب ریالیسٹک اور ایسی نہیں تھی جس کے اندر ماباب بیٹھ کے لیکچرز دیتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے I saw them doing it I saw them practicing it جو ان کے words تھے جو ان کی thoughts تھی they were living it اور اس کا بہت امپیکٹ پڑا مجھ پہ اور اسی چیز کا امپیکٹ بچوں پہ پڑتا ہے ایڈوائزز سرمنز لیکچرز میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوسا they want to see you کہ آپ کر کیا رہے ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ پورے ہمارے پر پیسے نہیں ہوتے تھے کھانے پینے کے میری امی مجھ سے کہتی تھی کہ جاؤ میں سب سے بڑی ہوں تو I was running around everything میری امی مجھ سے کہتی تھی کہ جاؤ وہاں سے چینی خرید لو وہاں سے آٹا خرید لو اس دکانوالے سے میری بات ہو گئی یہ پیسے میں بات میں دوں گی اور جا کے اس گھر میں دے کے آجا ہوں فلانگ گھر میں دے کے آجا ہوں and she I was doing that as a child as a child حالات ایسے تھے جس نے مجھے train کر دیا جو میں آج تھوڑا بہت جو بھی کچھ ہوں اچھا کہ ایک چوئس بھی تھی یہ آپ کے فادر کی طرف سے ایک چوئس تھی کہ وہ تمام جو آپ کو آپ کی انسیسٹرز کے پاس جتنی جائدادیں ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے اور سیلف میڈ بنا جائے جی جی میری دادیال جو تھی اس کے اس پنجاب سے لے کے یا ملتان تک زمینیں تھی میرے دادا جو تھے وہ مہٹا پیلیس میرے دادا نانا نے بنایا ہے وہ پیلیس جو خب سے وہاستعمال تھی اینہوں نے پیلیس پتھا بزار پر پٹیشن ہندو جیم خانا مسلم جیم خانا یہ سب بہت معلوم جیم خانا جاتا کہ مدیل ہے اچھا آپ پاکستان مجھے تھی پیلیس پر پیلیس مجھے مجھے میرے امی پاپا نے اپنے بچوں کو اپنے فیملی کو نیا پاکستان جو بن رہا ہے جو اصیل پاکستان اس وقت ہے وہاں سے ہم رئیس کریں گے اور وہیں سے ویلیوز بنیں گی تو ہمیں پھر انہوں نے یہاں پہلا جو یہ ریفیوجی سیٹلمنٹ تھا اس وقت ڈرک کالنی کیلہ آتا تھا اس کے بعد بعد میں ایو خان میں ایک ایک کورٹر بنا کے دیا ففٹیز میں ارلی ففٹی تو ففٹی وان مام آپ نے بلوچستان کے بارے میں بہت سارے میٹس اور بہت سارے ریوملز بسٹ کی ہیں آپ نے بتایا کہ وہاں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید اپنی خواتین کو پڑھانا نہیں چاہتے لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے آپ کا جو سفر تھا اس کے بارے میں بتائیے بلکو غلط ہے بلوچستان کے بارے میں پاکستان کے مفروضے ہیں بلکو غلط ہے ہنڈرٹ پرسنٹ غلط ہے اور پاکستان کے لوگ باقی تین صوبہ کے لوگ بلوچستان کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں اس سے جلنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور ججمنٹس ججمنٹل بہت ہیں اس کے بارے میں ججمنٹ بہت دیتے ہیں اور کبھی گئے نہیں ہیں کبھی دیکھا نہیں ہیں نہیں اگر جاتے بھی ہیں تو سپر فیشل اپنی جیسے وہ خود ہیں اسی ٹائپ کے لوگوں سے مل ملا کے آ جاتے ہیں دیپر نہیں جاتے وقت نہیں گزارتے بیٹھتے نہیں اپنائیت نہیں ہے تو میں نے تو بالکل کسی نائنٹیز کی بات ہے میں نے چار ہزار دہاتوں میں میں خود گئی تھی بلوچستان کے اور وہاں پہ میں نے کوئی اپوزیشن نہیں دیکھی لڑکیوں کی ایڈکیشن کے اگنسٹ کوئی نہیں اور انہیں ویدن فائی ویرز ہمارے ساتھ ملکے انہیں بائیس سوڑ گرلز سکول اسٹیبلش کیے اس کی گھر بنائے جوپری بنائے جو بھی کچھ بنائے ٹیچر مہوی آئی کیے اپنے گاؤں سے اور دو لاکھ لڑکیوں اپنے گاؤں کی بلکل بلکل یہ آپ نے بتایا ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب آپ نے پولٹکس کو دیکھنا نیوز پیپر پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور آپ نے لوگوں سے بات کرنے کی بجائے آپ سوچتی تھی کہ ان انٹیلیکچول کانورزیشن کی بجائے میں کوچھ جا کروں یہ سیوٹی ون کی وار کے بعد کیونکہ جیسے میں ریگلور پاکستانی جس سے میں پلی بڑی تھی بلیونگ ان پاکستان بلیونگ ان در سسٹم بلیونگ ان ایوریتھن ہمارے میں ہی پاپا کہتے تھے بیٹر ملک ہے ہمارا ملک ہے یہی سنتے رہتے تھے لیکن سیوٹی ون کی وار کے بعد ایسا لگا بہت بڑا جھوٹ ہوا ہے کچھ آدھا ملک ہمارا کیسے جا سکتا ہے اس کے بارے میں پتا کیوں نہیں تھا کیسے ہو گیا ایک دم سے اور میں تین بچے تھے ایسے ملک میں میرے بچے اور میں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کدر اور کل کیا ہو جائے گا کچھ نہیں پتا کوئی آپ کو صحیح نہیں بتا رہا تو ای لیفت ای لیفت آل دس میڈیا ای لیفت ای لیفت پرنٹ میڈیا یہ تو تھا نہیں ہمیں ڈیریکلی جہاں پہ ایس پاکستان سے ریفیوجی آ رہے تھے فارمال ایس پاکستان کے ای سٹارٹڈ میٹنگ دیم ای ارنگی ٹاؤں اور میں ہمارے کچھ ملنے لگے ک BirdiRce ان در ای Boys ان کے موم سے cider کہ کیسے ہوا ہے کیسے ہوا کیسے ڈیرنگ اور ان کی تعلق اچھا ہوں کہ من extension جہاں دے اچھا مجھے یہ بتا کہ ریل ایڈوکیشن یہ تھی مگر اس سے پہلی والی جو ایڈوکیشن ہے there was a time جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پھئی اب کاراشی نیویسٹی جانا ہے اور آپ نے ماسٹرز کیا تو وہ ڈیسیزن کس طرح تھا جی وہ ڈیسیزن یہ تھا کہ جیسے 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 میں ریالیٹی سے جوڑی اپنے لوگوں کی پاکستان کی اور اس مصیبتوں سے جو ریفیوجیز کی سیکنڈ ریفیوجیز کی جو ویف تھی سیونٹی ون کی اورنگی ٹاؤن میں جیسے سے میں جڑی اور مجھے آگئی ہوئی کہ یہ سب کچھ مجھے خود سمجھنا ہے اور میں تھی اس وقت میں نے بی اے کیا ہوا تھا وہ بھی پرائیویٹ کیونکہ میٹرک کے بعد شادی ہوگی تھی انٹر پرائیویٹ ہے بی اے پرائیویٹ تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا میں کروں تو میرا گھر اسی وقت بن رہا تھا اچھا بڑا پانچ کمروں کا گھر بنایا یہ وہ تو آئی فیل بیری بیڈ کہ میں تین بچے اور ہمارا ہتا بڑا گھر تو میں ایک ریفیوجی فیملی کو پھر اپنے ساتھ ہی لے آئی نو بچے ساتھ بیٹیاں تھی اور دو بیٹے تھے ٹھیک ہے تو بج گئے تھی اور وہ ہمارے ساتھ رہے چھوٹی بچی تھی ان کی دو برس کی اتنے سدمے میں تھی وہ چلنا بھول گئی تھی بات کرنا بھول گئی تھی اس نے اتنے مردرز دیکھے تھے کیا کیا ان لوگوں نے دیکھا تھا تو ہمارے بچے اور ہم لوگ ساتھ پھر رہے اور ہم نے اسے ری لرن کیا پہلے تو ان لرن کیا کہ پاکستان ہمیں یا میرے گھر جو ہے اور میرا رائیڈ بنتا ہے میرا گھر اچھا سا ہو میرا بہت خوبصورت ہو اور یہ گاری تو میری ہے یہ پیسے تو میرے ہیں یہ میرے شہر جو ہیں جتنا بھی کرتے ہیں وہ سب میرے لیے ہے ہرچی میرے لیے ہم اپنا گھر ایسے بنائیں ویسے رہیں میں نے سب توڑ پوڑ کے ختم کیا میں نے اپنی سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن آتا ہے اس سے پہلے پانچ سال تک وہ رہے تھے آپ کے ساتھ رہے نہ انہوں جب وہ میرے ساتھ رہے آکے اندر رہے میرے گھر میں تو مجھے سمجھا ہے کہ میں اپنے گھر کو سجانے میں لگی ہوئی ہوں یہاں پہ بے گھر لوگ ہیں اور ان کی زندگیاں تو یہ حقیقت تھی پاکستان کی یہ بے گھری جو تھی یہ لاوارسی جو تھی یہ پاکستان کی حقیقت تھی میری نظر میں کھلی اور وہ ہمائشہ پانچ سال رہے ہیں ان کی بچے ہو شادیا ہو گئے اللہ نے ہم نے اپنے گھر کو ٹوٹل ہی بدل دیا بس ویسا کر دیا جس میں اتنے سائی لوگ رہ سکے ہم اب یہی سے سٹارٹ کریں گے گھر بدلنے کے بعد پھر کیا ہوا راشتہ ہمائشہ موجود ہیں لہر سے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو سلام علیکم بلکل ٹھیک تھا راشتہ آپ دیکھ رہے ہیں شو پسند آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی ماشاء اللہ بہت سامیہ دیلی آپ کا شو دیکھتی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھی ہے آپ کھو بہت پیاری ہو تینکیو اچھا آپ آپ بہت ماندنہ سے لے کر آپ تقدمی ماہیں تب بہت ماشاء اللہ گر میں ساری جو کھاواتین گھروں میں کام کرتی ہوں بلکل 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 ان کو خیراجے تحسین پیش کرنا چاہتی ہیں آپ جو گھروں میں کام کرتے ہیں ہماری سے خود کو بھی جانائے ہیں جتنی ہی سب دینی جتنا کام کرتے ہیں کاموں کی خدمت کرنا بچوں کی کرنا میں کاموں کو سوٹ پیش کرتی ہوں بلکل بلکل میں بھی آپ کا اسم ساتھ دینا چاہوں گی بہت بہت شکریہ thank you so much call کرنے کے لیے ماہم بات مکرنا کہ گھر کو سنبھالنا پھر بچوں کو سنبھالنا you took a very hard decision and پھر اس کی جو ending ہے وہ زبردست ہے تو میں تجھنا چاہتے ہو کہ آپ کے جو husband ہے ان کا کیا role ہے اس پوری آپ کی struggle میں ان کا بڑا بنیادی role ہے اب تو وہ نہیں ہے اس دنیا میں میرے خاص سے وہ بہت suffering میں آئے ہیں میری وجہ سے he suffered a lot اور میں بہت ایکٹویس تھی اور بلکل کوئی چیز کی پروانی کی گھر کی ان کی زندگی کی ان کی کسی کی اور ان چیزوں میں نکل گئی میں نے کہا میں یہ کام کر رہی ہوں لڑکیوں کو ڈیوکیشن کا کر رہی ہوں کہیں دیکھئے آپ بہت سنیے یہ سمندر ہے کو آپ کی جو دروپر ہے جس میں آپ نے بھری ہے انک آپ از اس اس سمندر کو نہیں کرنے کلیوئی ہے سمندر نہیں ہونے لگے لیکن میں اسی لگے میں نے کہا کہ مکر ایتنا تو ہے جتنا یہ دروپر ہے کہ تاہو ہے کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے مہم آپ کے جاتے سے لوگ ہوں گے تب ہی کوئی چینج آ سکتا ہے ہمارے پاس بریک پر جانے کے ٹائم ہے لیکن جاتے جاتے آپ یہ دیکھیں جو ہم ایڈی ایس پی کی بات کر رہے ہیں جو ہم ایڈی ایس پی کی بات کر رہے ہیں جو ہم ایڈوکیشن کی سانٹائزیشن کی ان جگہوں پہ ٹوائلیٹس بیل کرنے کی جہاں پہ پانی کم ہے یا نہیں ہے میڈ وائیوز کی ٹریننگ دینی کی ایسے کہ سوشل ینگ انٹرپنورز بنائے ہیں وہ دیکھتے رکھتے جائیے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو تبارہ سے باتوں کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے سوشل پیس ایکٹیویس قراط الان بختیاری پچیز دسمبر نائنٹین فورٹی نائن کو کراچی کی ایک ریفیوجی کیم میں پیدا ہوئیں انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی بائیس سال اسی کیم میں گزارے جامعہ کراچی سے سوشل ورک میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور نائنٹین ایٹی سیون میں پرطانیہ سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں پی ایش ڈی کی تعلیم حاصل کی نائنٹین سیونٹی ون میں مشرقی پاکستان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے ریفیوجیز کے لیے کام کا آغاز کیا اور کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مہجرین کے لیے نکاسی آب اور صفائی سترائی کے کاموں میں بے پنہ ختمات دی نائنٹین نائنٹی ٹو میں بلوچستان حکومت نے ڈاکٹر قراطل این کو بلوچستان میں کام کرنے کی دعوت دی جہاں انہوں نے بائیس سو اسکول کھولے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ڈاکٹر صاحبہ نے ڈیولپمنٹ سٹڈیز اینڈ پریکٹسز جیسے ادارے کی بنیاد رکھی ڈاکٹر قراطل این نے بلوچستان میں خاص طور پر خواتین کی صحت کے مسائل کے حل کے لیے بائیس سو ہیلتھ ورکرز کو تیار کیا جو آج میٹرنیٹی پلینکس چلا رہی ہیں خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم آج ایک ایسی خاتون کو جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو انپیکٹ کیا ہے خاص طور پر خواتین کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے کچھ چینج لانا مشکل ہوتا ہے ابھی انہوں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ان کے اتنے زیادہ اپٹمزم کی وجہ سے ان کے حزبن نے بھی کہا کہ یہ نہیں پوسیبل امپوسیبل کو پوسیبل بنانے والی خاتون کرو تلین بکتیاری میم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے بھی جانا چاہتی ہوں کہ میم دیکھیں آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ محسس کی طرح نہیں ہیں آپ یونیک ہیں in your own way سو آپ کا جو کیاریکٹر ہے اس کے جو ٹریٹس ہیں کیا کوئی ایسا کچھ ہوا بچپن میں آپ کے فادر کے ساتھ کچھ چیز یہاں رہ گئی بس جی پہت چیز عائشہ یقین جانی ہے میں یونیک نہیں ہوں میں ہماری دور کے جتنے لوگ ہیں یا آج بھی جتنے لوگ ہیں جو غربت میں پڑھ رہے ہیں جو اسٹرگل میں پڑھ رہے ہیں وہ سب یونیک ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ان سے ڈیل کرنے کی مشکل حالات سے ڈیل کرنے کی اور اس کے اندر رہنے کی اور اس کے اندر گریس فلی اس سے نکلنے کی ان کو آتا ہے they are all یونیک جو have nots میں سے نکلتے ہیں they are all یونیک تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں حالات ایسے تھے نیا ملک بنا تھا تو میں پانچ سال کی تھی ایک واقعہ جس نے میرے کیریکٹر کو پانچ سال کی عمر میں بنا دیا تھا فکس کر دیا تھا and it was there اس سے زیادہ مجھے کچھ اور چاہیے نہیں تھا جس نے مجھے کچھ اور ایٹ کیا ہو میں پانچ سال کی تھی میری امی اسکول سے مجھے لے کے آ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اس کے چاروں طرح بہت سے مرد کھڑے ہیں ایسے ان کی پیٹ ہے ہماری طرف ہم یہاں سے آ رہے ہیں اور مجھما ہے میری امی نے میرا ہاتھ چھوڑا میرا ہاتھ چھوڑ کے اور امی اس مجھے میں چلی گئی سیدھی اندر اور مجھے میں جا کے کھو گئی پھر نظر نہیں آئی پھر میں نہیں چھوٹی تھی میں لوگوں کی ٹاغوں کے نیچے سے اندر سے دیکھنے لگی میری امی گئی کا میں ٹاغوں کے نیچے دیکھا تو امی جو تھی وہ دیریکٹل ایک عورت تھی جو بیٹھی وی رو رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی وی تھی اپنے اس کے گھر کا تعلہ کوارٹر ملا تھا ہم لوگوں کو سب کوئی اس کے گھر کا تعلہ پڑھا اور وہ گھر کے باہر بیٹھی وی رو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں ہوں اور بین کر رہی تھی اور میری امی نے جا کہ سارے مردوں کے اب میں یہ دیکھ رہی ہوں you know I'm watching this میں سمجھتی ہوں میری وہ پی ایڈی ہو رہی تھی اس وقت فیرلیسنس میں میری امی نے سارے مردوں کی طرف ایسے دیکھا اور مجھے جملہ آج تک یاد ہے اور امی نے کہا تم سب کو بہت مزہ آرہا ہے ایک عورت کا تماشا دیکھنے میں کہ وہ رو رہی ہے تم تماشای بن کے کھڑے ہو اور امی مڑی امی نے ایک پتھا اٹھایا بہت بڑا تھا اس کے دروازے پر مارا دروازہ کھل گیا اور امی نے کہا چلو اندر اس کو اندر بٹھایا اس کے بچوں کو اندر بٹھایا اس کو سمان کو اندر رکھا دروازہ بند گیا اور ایسے سامنے یوں کھڑی ہو گئی کہ آؤ کوئی سے لوگ چھینو اس سے اس کا گھر آؤ میرے پاس میرے پاس آؤ مجھ سے بات کو ایسے یوں کھڑی ہو گئی وہ سارے میں نے دیکھا مرد ترن ہو کے چپ چاپ چلے گئے ایساو دس سین اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں بہت عزت کرتی ہوں ہر انسان کی مرد میرے لیے کوئی خواہد بڑی چیز نہیں ہے ہواوہ نہیں ہے کہ وہ ستے ڈروں گی میں آپ کی مدر نے تو اس وقت وہ کام کیا نا کیونکہ وہ بیوہ تھی تو وہ بیوہ تھی وہ تھگز تھی وہ بہاں پر گروپ بن گیا تھا جو بیوہوں کے کوارٹوں پر قبضہ کر رہے تھے تو میری امی تو ایکٹو بیس تھی تو میری امی نے اس وقت میرے منظر دیکھا مجھے اب ان سارے لوگ جو فیر ہوتا ہے وہ پانچ برس کی عمر میں ختم ہو گیا انسانوں سے جو فیر کا رشتہ ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو رہا تھا کوئی بھی ہو that was gone I had at the age of 5 I became fearless watching that ووہو and we say کہ وہ جو پانچ سال تک عمر ہوتی ہے اور وہ میرے آنکھوں سے جاتا نہیں ہے وہ اور آج تک ہوتا ہے کہ جہسے ہی پجے پتھ رکھتا ہے کہ کہیں پہ کوئی obstacle ہے کسی کے راستے میں بیریئر ہے میں سوچ دی میں جاؤں گے اس کو ریموف کروں گی اسی پتھر کی طرح سے کہ میں توڑ دوں گی اور وہی کرتی ہوں میں ایسے ہی کرتی ہوں افکورس اب میں میتھوڈالوجی کے ساتھ کرتی ہوں ایسے تک جس باتی نہیں کرتی آفتر میرے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اور بالخصوص بلوچستان کے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے ہیں میرے موز سے تو نکلتا بھی نہیں بلوچستان والوں کے لیے کہ بیک ورڈ ہیں خدا نہ کرے بالکل بیک ورڈ نہیں ہے مگر وہی صحیح ہیں اور وہی سروائف کریں گے باقی تین سوگوں کے مقابلے میں کیونکہ ان کی ابھی تک پریکٹسز جو ہیں ان کی زمین سے جڑی ہوئی ہیں ان کو آئی ایم ایف کا لون وون پہ نہیں چلتے ہیں وہ اپنے آپ پہ چلتے ہیں اور آپ نے کہا تھا کوئی بھی ریزسٹنس آپ نے فیل ہی نہیں کی خواتین کی پڑھائی کے بعد نہیں نہیں کچھ بھی نہیں سب غلط باتیں ان کے لیے اچھا میم آپ کی سوری ایک بڑا زبردست سوال کیونکہ آپ ڈسکرائب کر سکتی ہیں ویمن امپاورمنٹ آپ کے لیے کیا ہے جی جیسے کہ میں بھی بیان کر رہی تھی ویمن جو ہیں ان کو کوئی ایسی انوکھی سپیشیز بنا کے ان کے لیے کر دیا کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ان کو چھوڑو وہ خود کر لیں گی بلکل ان کو ہیومن کی طریق رہنے دو ان کی سپیس دو واپس ان کو ان کے چاؤں طرف کبھی ایسے پہنو کبھی یہ کرو وہ کرو leave them alone جو بیریئرز ہیں وہ ریموف کرو ہم نے صرف بیریئر یہ تھا کہ ماباپ اور کمیوٹی کے لوگ جو تھے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سکول اور ایڈوکیشن کا فرق کیا ہے جیسی ان کو یہ چیز سمجھ آگئی بائیس سو سکول بنا دی کمیوٹی والوں نے پانچ دو لاکھ لڑکی انرول کر لی ان اس کے اندر they couldn't انڈرسٹینڈ ریلیشنشپ بیون سکول ان ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو سمجھ آتی تھی سکول نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ بھئی نو بجے سے سکول میں اپنی بچیوں کو بھیج دوں تو گھر کا کام یہ وہ بھیڑ بکریا اور تم کہہ رہو ایک بجے تک تو وہ کہتی تھی ایسے ٹائم پر کرو سکول جس میں ہمارا گھر کا بھی کام چلے بچے بھی جا سکے ان کا یہ تھا سوچ کیونکہ لائیولیوڈ بہت بہت امپورٹن ہے سیکھنا کھانا کمانا بہت امپورٹن ہے ایک لڈکی ہو یا لڑکا ہو وہ اپنا سکھا اور ایسے ٹائم پر کام اس چیز کو لائیولیوڈ کو ایسے ٹائم پر کام ہمارا سسٹرم کھانتا نہیں ہے وہ کہتی ہے جب تو ہماری ڈگری نہیں ملے گی جب تو ہمارا سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا تم چاہے پانچ برس کے ہو دس برس کے ہو بارہ برس کے ہو بے شک تم پچیس تیزار روپے مہینہ کما رہو مگر ہمائے لئے تم بیکار ہو کیونکہ تمہیں ہماری ڈگری نہیں ہے یہ سارا ہے اسی طرح سے ہماری لڑکیوں کا ہے مماری ساتھ ساری کولر بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہمیں یہی سے کنٹیوڈ رکھتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہماری علیکم السلام کیسی ہے الحمدللہ اللہ کشکر جی شایدہ کیا پوچھنا چاہیں گی کیا کہنا چاہیں گی کسی کو خیراجوی تحصیل چیزی اسے در مجھے در مجھے کیونکہ میں اسے بڑی متاثر ہو رہی ہوں کہ میں نے بھی تقریباً دوہارہ تیرہ میں دوبارہ سے تعلق بچے زرہ کچھ بہے ہو گئے تو دوبارہ سے تعلق حاصل کی میں نے اور اپسر مجھے یہ ومن کا سرچپی کر بھی ملا اب میں دوبارہ پھر میں اپنے تعلق جائری نہیں رہت سکی کیونکہ بچوں کے تعلق کی طرف گھر کے لارے توجہ تھی کیونکہ زائر ہے ان کی میرے ناظر میں ان کی تعلیم زیادہ اہمیت تھی کہ وہ کچھ حافظ کر لیا اگر میں گھر سے زائر میں باہر جاؤں گی جنگی تو گھر پر توجہ نہیں جا سکوں گی ٹھیک ہے الحمدللہ اس پاس میرے بچے ماشاءاللہ بیٹی میں ماشاءاللہ ایمپل گیا رہی ہیں اور دکھے 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 گیریزیشن کر لیا اب میں چاہ رہی ہوں عمر کی خصصے میں سپورٹ کی کہ میں دوارہ میں دعا ہوں میں پڑھوں میں بہت سکیس کے لئے بیٹھے ہوں کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زبردست زبردست تو آپ نے پھر زبردست آج صحیح دن کال کی ہے بکرز مام نے بھی جو ایک تائم لیا تھا سائٹ کرنے کے لئے پتہ تھا کہ اب وہ ایک جاری دیکھ سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کو کیسے لگ رہے ان کا اجازبہ اب بھائی تائم ہے بچے بڑے ہوگا بڑھائی بہت سکتے ہے بلکل جو مائلسٹون ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ وہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکتی ہیں اپنا اندرپن بھی جو ان کے اندر کے انسٹرنگ سے ہیں اور جو باہر دنیا سے ایکسپیکٹیشن سے ان کی دیر ہے وہ یونیک سنس قدرتی طور سے اس کی کمبنیشن کر کے ویجنری ہوتی ہیں وہ بہت دور تک دیکھتی ہیں کہ آگے کیا ہوگا آپ جیسے یہ کہہ رہی ہیں جو بھی ان کا شوق ہے آپ کی آردوائز کرنا چاہیں گی وہ عام سے ہو سکتا ہے اور ان لائن کرنا چاہیے بلکل ہو سکتا ہے ان لائن ہو سکتا ہے اب تو ان کے بچے جو ہیں وہ ساتھ دیں گے ہاں بچے ان کو تکنولوجی پہ لے آئیں گے ان لائن پہ لے آئیں گے صحیح بچے اور ماں باب کا بڑا اچھا کمبنیشن بن رہا ہے خاص طور سے ماں کا اس وقت بلکل they can be a great great supporter facilitator اگر سیکھنا ہے ماں کو آپ نے ایڈی ایس پی کا مجھے بتایا بھی تھا کہ ایک کورس جو ہے وہ آپ کے بیٹے بھی کراتے ہیں جامی جامی نے ہمارے فلم میکنگ انٹریوز کرائی اور ہمارا وہ سکول آف فلم میکنگ ہے ملوستان میں اور انہوں نے کافی بچوں کو کافی بچے ٹرینڈ ہوئے اس کے اندر فلم میکنگ میں اور اس وقت وہ جو گریجوئیٹ ہوئے اس کورسے سے تین یا چار پروڈکشن ہاؤسز ان بچوں نے بنایا ہے زبردست زبردست ایک دو کورس کرایتے ہیں اور دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے تو وہ انٹرنیشنل اور ماں آپ ایک اور خاتون سے ملی تھی جنہوں نے اپنی مدر کو کھویا تھا جب لے بر کے در میں آئے پھر وہ آپ کو ایک کورس ملی ہوں کے بارے میں ہم جانے کے کورس ملی ہوں کے بارے میں ہم جانے کے کورس ملی ہوں پہلے کورس سے بات کر لیتے ہیں ربینہ ہے ہمارے سلام علیکم خورتولین ہمارے سلام علیکم ڈاللیخ ملک آپ پہ کیسی ہے میں کورس لین بات کر رہی ہوں ہاں کورس لین ہاں کورس لین بولیے بولیے کہیے کہیے آپ کی سٹورنٹ کی کوئر ہے یہ کیا کہنا چاہتی ہیں ہمارے سلام آپ پہ کیسی ہے میں کورس لین بات کر رہی ہوں کورس لین میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں آپ جس مقام پہ میں ہوں وہ آبا کی وجہ سے ہوں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے بی ڈی ایس کرایا ہے ابھی میرا کلینک بھی ہے زبردست زبردست وہ خود بہت زبردست رکھی ہے تم خود بہت زبردست ہو اتنی محنت کی ہے میں بہت تھی بیک گراؤنڈ میرا بہت تھی عجیب تھا اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا مجھے پڑھایا اور خود میرے فائننشنل سرائچز انہوں نے خود مینج کی ہے تو میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت سارے کام کی ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اپنی زندگی کو ایک سورس کے تھروں ایک میڈیم کے تھروں لیکن اپنے ہاتھ سے چینج کر کے لگتا کیسا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا نام لے کے ہی انہوں نے میرا نام بھی خود رکھا ہے مطلب میری آئیڈیل ہے یہ واہ کیا بات ہے حیراج تحسین پیش کرنا چاہیں گی آپ کیونکہ ہم تو جناب جب سے بات کر رہے اب سے یہی کر رہے ہیں ابھی ایونکہ ان کی مثالیں اور بھی ہیں یہ تو میں تو چھوڑی سی مثال ہوں انہوں نے بہت کچھ کی ہے پابل اسلام کے لئے واہ وہہ زبردست ٹھیک ہے آپ میں آپ کے موت سے سنا چاہتی ہوں میں خیراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہوں بہت بہت مہوانی اور آپ کو بہت مسٹریو میں آپ کو اور آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا آپ کو بہت مہوانی شکریہ کبھی بہت دائمی گا جیسے چیزا تھا یہ بچی زبردست ہے یہ بہت دیترمنٹ تھا یہ سات اٹھ نو بھائیوں کی اکیلی ایک بہن خوشدار کی اور اس کے والد کا رول تھا مرے لال جان کے والد نام ہے میرے بڑے رائٹ ہینڈ جاں پہ بھی ہمارا ڈیس پی وہ واپس خوبصورت فابری ہے بڑے خوبصورت فیملی ہے مگر یہ ظاہر ہے کہ اس حالات میں تھیں تو اس طرح کے اور بھی لوگ جیسے ہم روبینا کی بھی بات کر رہے تھے تو آپ نے پھر دیکھا کہ ان کی مدر کیس طرح دیت ہوئی روبینا ہب سے ہیں اور ایک میڈ وائف تھے ہیں اور آج سے پندرہ برس پہلے مجھے ملی اور جب میڈ وائف ری کا کونسپٹ آنا شروعا تو روبینا ایک ایسی بچی تھی کہ وہ اس نے اپنی ماں کو اپنے آنکھوں کے سامنے چار برس کی تھی بلیڈنگ ہوتے ہوتے جب بھائی اس کا پیدا ہوا گھر میں تو اس کو مرتے ہوئے دیکھا جاتے ہوئے دیکھا اور وہ اس کا ابھی تک اس کا جو ٹراما ہے اس کے اوپر اور کمال کے بھی بہادر لڑکی ہے وہ اس نے ہمارا میڈ وائفری پروگرام اس نے بنایا پورا کہ دوسری ماں کو میں نہ مرنے دوں اور اس نے ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کیا ہے بلوشتان کی میڈ وائفز کے لیے کمیونٹی میڈ وائفز جو کہ گورنمنٹ نے ان کو بنا دیا تھا لیکن پریکٹس نہیں کروائی تھی تو وہ کچھ کرتی نہیں تھی تو ان کو ڈھونڈ کے جا کے نکالا گیا روبینہ نکالا ڈھونڈا اور پھر ان کو یہاں کراچھی لے ہم نے اس کا قطر ہسپلیل میں ان کا ڈاکٹر شیر شاہ کے ذریعے ہم نے ان کا انتظام کیا تین مہینے لیبر روم میں کام کریں لیبر روم میں کام نہیں کیا تھا ڈیلیوریز ہی نہیں کیتی تو تین تین مہینے لڑکیاں بلوشتان سے آتی ہیں اور پچاس ساٹھ ڈیلیوریز کر کے واپس جاتی ہیں قطر ہسپلیل کا کمال ہے میں تو قطر ہسپلیل کو بہت خراج تحسین ادا کرنا چاہتی ہوں جو گائنی آنے آف سٹرک کا جو دپارٹمنٹ ہے اور اس کی لیڈرشپ ہے کمال کی ہے اور ان کے ایم اے صاحب بہت زبردست آدمی ہے جو اس وقت تھے انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے بلوشتان کی میڈ وائفز اور میٹرنل ہیلتھ کیر کے اندر اور میام ہماریا ایسا اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا پوری دنیا میں میڈ وائفز کو مانا جاتا ہے وہ اس وقت آپ کو ڈاکٹر نہیں آپ کو میڈ وائف چاہیے جب میڈ وائف چاہیے ہوتا ہے آج سے پندرہ برس پہلے کا ہے اور ابھی بھی کوئی یہی سٹیٹسٹک سے زیادہ بدلہ نہیں ہے کہ ہر ایک لاکھ بچے جو پیدا ہوتے ہیں بلوشتان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی نہیں صرف ایک سوہے کی ہر ایک لاکھ لائف برد پر سیون ہنڈرڈ این سکسٹی سیون مدرز ڈائے اور ایوری ہنڈرڈ تھاؤزن لائف برد یہ ہائیسٹ ہے ایون سم اف دے ایفریکن کنٹریز سے بھی ہائیسٹ موٹیلیٹی ریٹ ہے بلوشتان کا اور ہم کہتے ہیں کہ بلوشتان کو آپ کو خود پتہ ہے ہم کیسے ملکل اور میڈ وائف اور اس سے آپ دو لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں اگر صحیح ایک ٹریننگ والی آپ کو میڈ وائف مل جائے جس کی باقاعدہ پوری جیسے میں نے بولا کہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے دائی is a traditional birth attendant وہ میڈ وائف نہیں ہوتی اس ٹریننگ کی بعد یہ تو دو سال میٹرک لڑکی ہوتی ہے دو سال کی گورنمنٹ اس کو پاکستان نرسنگ کاؤنسل والے کی سرٹیفائیڈ کورسز ہیں دو سال کے اور اس سے گزرتے ہیں they get a license there are licensed midwives اور ان کو پوری دنیا میں license چلتا ہے accepted ہے جو دائیاں ہیں ان کو وہ ہیں traditional birth attendants اور وہ ہم سمجھ اگر کوئی اس کو translate کرنا چاہے ہمیں نہ لگے کہ وہ دائی ہے اسی لئے ہم یہ information یہ awareness آپ کو بتا اور اس کے بعد یہ لڑکیاں کچھ چار سو لڑکیاں اب تک واپس گئی ہیں جن کے obstacle کیا تھا barrier کیا تھا practice نہیں کی درتی تھی مجھے ذہن میں آیا یہ barrier کو توڑنا ہے جیسے میں نے کہا کہ بریکنگ پتھر جو مجھے دماغ میں امی نے ٹھیکا تھا کہ کھولو دروازے تو ہم نے کراچی میں کیا لے کے آتے ہیں لڑکیوں کو یہاں کرواتے ہیں کیونکہ یہاں پہ 98% 100% ڈیلیوریز جو ہیں اسپطالوں میں ہوتی ہیں تو ان کو جگہ ملتی ہے کام کرنے کی بلوستان میں ڈیلیوریز جو ہیں اسپطالوں میں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو جگہ نہیں ملتی پریکٹس کرنے کی اور میڈوائیو کو جگہ کوئی دیتا بھی نہیں ہے پریکٹس کرنے کے لیے کیونکہ میڈیکل سٹوڈنٹس کو زیادہ دیتے ہیں خواتین کو نرسز کو دیتے ہیں لسویز کو دیتے ہیں میڈوائیوز کو نہیں دیتے ہیں خاص طور سے بلوستان میں کوئی نہیں ہوتا سوائے میڈوائیو کے کیونکہ اتنے دور دراد علاقے ہیں پہاڑوں میں اس میں اس میں ڈاکٹرز یہ اسپطال تو نہیں یہ صرف میڈوائیو ہے اگر آپ اس کو بہت اچھا پرفیک کر دیں she can do all the normal things اور 7-8 مند پہ وہ ڈیٹیک کر سکتی ہے کہ یہ normal ہے یا اسپطال لے کے جاؤ تو مام she can save اور ایک ریزلٹ آپ کو دہنے کو بھی ملا ہوگا تو ان سٹیٹس میں کیا ڈیفرنس آئے گا چینج گورنمنٹ اور بھی چیزیں کر رہی ہے بلوستان میں لیکن there is a drop اس کے مورٹیلیٹی ریٹ میں مگر ہمارے پہ وہ ضرور ہے کہ جہاں پہ میڈوائیو ہوتی ہم وہاں کا بیس لائن ضرور کرتے ہیں کہ وہاں کا دیکھ ہے تو ایک عورت مری ہے ابھی تک اور وہ بھی اس لیے دیر سے جائی تھی ان کے پاس اچھے میں مجھے یہ بتائی گا کہ ایڈوکیشن کا اور ایک انٹرپنور بننے کا یا پھر خود ایک اور جب اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے کتنا زبردست connection ہے بہت فرق پڑتا ہے میں بھی میٹرک تھی اور دیپینڈنٹ تھی بلکل ہر لحاظ سے بہت فرق پڑتا ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کو اپنا پہچان ہوتی ہے آپ دنیا سے ریلیٹ کر پاتے آپ کو یہ دنیا میرے لیے بھی ہے میں بھی ہوں میں بھی زندوں میں ہوں ہر چیز میں کر سکتی ہوں یہ فیلنگ ہے یہ اتنی زبردست ہے آپ غربت ہونا اور فیلنگ غربت ہونا یہ دو الگ چیز ہیں آپ بہت بڑے محل میں رہ سکتے ہیں اور آپ آدھے پیٹ کھانے کے ساتھ جھوپڑی میں رہ سکتے ہیں یہ جو آپ پیرنٹس دونوں سے ملا آپ کو میرے پیرنٹس سوچ نہیں بس مشکلوں کو نہیں سوچ آگے بس یہ نہیں ایسے کر لیتے بھوک لگ رہی چلو دیکھ رات کی روٹی نکالی پانی ڈالا شکر ڈالی تھوڑا گی ڈال دیا اتنے مزے کھانا بھر گیا ہم خیراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ صرف بولنے کی بات نہیں انہوں نے چھوٹا سا ایک ہمارا ٹوکن آف اپریسییشن ہے ٹوکن آف لف کہلیں اس کو آپ ریکنیشن کہلیں بہت بہت شکریہ ساری بات سننے اور خدا تلین یہاں پہ آئیں اتنی پیاری یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی آ جائیں گے بہت شکریہ اور آپ کے ذریعے میں بہت لوگوں تک بہت ساری باتیں بلوشتان کی خاص طور سے گئی ہوں گی اس اپرچنیٹی کا بہت شکریہ بہت بہت آپ شکریہ میں کوئی میسیج دینا چاہیں آج میں صرف یہ بات کہاں چاہوں گی جن حالات میں ہم ہیں یہ برے نہیں ہیں پاکستان کے بلکل برے نہیں ایسے ہی ہونے چاہیں کیونکہ یہ ہی صحیح ہے ہم ہی ہی غریب ہیں ہم نکل نکل برا پین نہیں یہ دکھ تکلیف برے نہیں یہ اچھے ہیں بغیر بغیر تکلیف کے کیسے بن گے آسانیا ڈھونتے ہیں دراصل موت ڈھونتے ہیں بہت کیا بات ہے بریک پچھا رہے ہیں بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آپ کو ایک آرٹس سے ملوائیں گے جو ٹرک آرٹ کرتے ہیں جلدی سے واپس آجائیں